کیا آپ جانتے ہیں مناری میں ایک ایسا بھی ٹیمپل ہے جس میں بغوان شیو اور ماتا پاربتی کی پتما خود پیڑ میں سے پگڑ ہوئی ہے نہیں نا تو جان جائیں گے کیونکہ آپ نے سسکرائب کیا ہے حریش دیجٹل رول بینک کو اور فالو کیا ہے ان کے فیس بک پیج کو ڈا گریٹ انڈیا ٹوڑ کے آج کے ایپسوٹ میں ہم چلیں گے مناری پہ پڑھنے والے بغوان شیو کے سیالی مہانتیب ٹیمپل میں اور جانیں گے وہاں پہنچنے کا طریقہ اور یہ بھی جانیں گے اس مندر کا اتحاص کیا ہے سیالی مہانتیب مندر منالی میں شیو مندروں میں سب سے پتمستان رکھتا ہے مندر منالی پاس سینڈ سے ماتر دو کلومیٹر کی دوری پہ ہے جہاں پہنچنے کے لئے آپ کو آسانی سے ہارٹرک شارٹ ٹیکسی مل جائے گی کیونکہ یہ مندر بزار کے بیچوں بیچ پڑتا ہے اس لئے آپ یہاں پہ پیدر بھی جاتے رکھتے ہیں اور ہیتے ہیں پر کرتک نظاروں کا مزہ وہ بھی بینا کچھ ایکسٹر پہ کی ہے سیالی مہانتیب مندر ہفتوں کے ساتوں دن کھلتا ہے اور ان کے کھلنے کا ٹھمہ ہے صبح سات ویسے لے کے رات کے سات ویہ تک یوں تو سیالی مہانتیب مندر میں تین سو پینسل دن بقتوں کا تاتا لگا رہتا ہے لیکن جب شراطری کے دن آتے ہیں تب جہاں لگتا ہے سات دن کے لئے بغوان شیف کا شراطری کا ملہ جو کہ دیکھنی رائق ہوتا ہے سیالی مہانتیب مندر میں بیسیکلی دو مندر ہیں ایک مانتہ کے انصار یہاں بغوان شیف پیڑ میں سے ماتا پارپتی کے ساتھ پرگڑ ہوئے تھے آج بھی وہ مندر اس جگہ پر موجود ہے اور اس مندر کی پوجہ کرنے کے لئے آپ کو پجاری سے انرود کرنا ہوگا اور وہ آپ کو لے کے جائے گا اس مندر تک اور درشن کرائے گا اس مورتی کے جو پیڑ میں سے سویم پرگڑ ہوئی ہے اس کے سامنے ہی ہے بغوان شیف کا بھاوے مندر جو کہ بات میں نرمت کیا گیا ہے یہ مندر بیس میں سے تو سیمٹ اور پتھروں کا بنا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر کا پورا مندر ہے وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے یہ لکڑی کا بنا ہوا مندر بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے اوپر کی گئی ہے لکڑی کے حجاروں سے کارگری جو کہ دیکھنی لائک ہے اگر آپ سے علی مہادے مندر آئیں تو لکڑی والا مندر جو کہ پیڑ میں سے خود پگڑ ہوئی ہے دیکھنا نہ بولیں کیونکہ وہی اس جگہ کا اصلی مندر ہے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں کچھ جان کر یہ آپ کو اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ہمارے فیس بک پر ہیں تو اسے فولو کریں موسیقی